تو اس مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک ڈاکٹر کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈاکٹر کروپین ہوتا ہے جو اس ریکارڈنگ میں ہیومنز لائف کو بچانے کیلئے سیکریف فائزز کی بات کر رہی تھے کیونکہ اس ٹائم ہیومنز لائف کافی مشکل حالات سے گزر رہی تھی پھر سین شیفٹ ہو کر کچھ ٹائم پہلے کینیڈا میں آ جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کروپین اپنے ریسرچ ٹیم جس میں ان کی اسسسٹنٹ جین اور دو ریسرچرز شامل تھے ان کے ساتھ مل کر پولر بیئر کو پکڑنے کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیئر ایک محمد کو کھا رہا تھا پھر یہ لوگ اس بیئر کو پکڑ کر اپنے ریسرچ فیسیلٹی میں لے آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس رو میں کچھ سٹوڈنٹس کو ڈاکٹر کروپین کے ساتھ محمد پر سٹیڈی کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسی دوران ہم ایک لڑکی ایولین کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کروپین کی بیٹی تھی اور جب وہ گاڑی میں بیٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کے فادر کی کال آتی ہے جس میں ڈاکٹر کروپین ایولین کو اپنے پاس بلانے کے لیے اسے کافی ریکویسٹ کر رہے تھے لیکن ایولین اس بات کے لیے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے فادر اس کی مدر کے فیونرل پر نہیں آئے تھے اسی لیے وہ ان سے کافی غصہ بھی تھی لیکن جب اس کے فادر اسے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدر کی سارے پروپرٹی تمہاری نام کر دوں گا تو تب ایولین وہاں جانے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے تبھی ڈاکٹر کروپین کے پاس ان کا ایک ساتھی آتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ وہ پولر بیر مر چکا ہے جسے سن کر فوراں ڈاکٹر کروپین بھاگ کر اندر جاتے ہیں پھر سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ دو دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کروپین بارٹ کو کال کر کے ان کی بیٹی ایولین اور باقی سٹوڈنٹس کو وہاں لانے سے منع کر دیتے ہیں لیکن ایولین اس کی بات نہیں مانتی اور اب وہ کروپین کے منع کرنے کی باوجود بھی ان باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ ریسرچ فیسلیٹی کے لیے نکل جاتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ ٹیم کے لوگوں کی حالت اب کافی خراب ہوتی جا رہی تھی حصل میں یہ سب کچھ اس محمد کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا کیونکہ اس محمد کو کھانے کی بعد یہ اس بیر کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایولین اور باقی سٹوڈنٹس ریسرچ فیسلیٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور تب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے سی لیے وہ پوری ریسرچ فیسلیٹی کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں اسی طوران ایولین اور ایٹم ایک روم میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہ پولر بیر ملتا ہے جو کہ پہلے ہی مر چکا تھا اور اب وہاں پر بارٹ بھی آ گیا تھا جو کہ بیر کے ساتھ پچر بنوانے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پر رکھتا ہے تو تب اسی ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید اسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہو لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں بعد میں ایولین اپنے فادر کو کال کرتی ہے اور اس کال کو جین ریسیف کرتی ہے تب جین ایولین سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو لیکن ایولین جین سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اسی لئے وہ فون ڈاکٹر کروپن کو پکڑا دیتی ہے جو ایولین کو کہتے ہیں کہ وہ وہیں فیسیلٹی میں ہی رہے اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کروپن کال رکھتا ہے تب جین اسے اور دوسری ریسیرچرز کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر اسی رات ہم فیڈریکو اور اس کی فرینڈ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور تب ہی فیڈریکو کو وہاں پر ایک انسیکٹ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اسی لئے وہ سونے کے لئے دوسری روم میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی فیمل فرینڈ وہیں پر ہی رہتی ہے پھر اسی رات ایولین کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سامنے سے کسی کو آتا ہوا دیکھتی ہے پھر جب وہ باہر چیک کرنے کے لئے جاتی ہے تو اسے وہاں ہیلیکاپٹر میں جین ملتی ہے جو کہ بھی ہوش تھی انجیرڈ تھی جسے اب ایولین اندر لے جاتی ہے اور ایولین اس کے ہاتھ میں ایک کیمرا بھی ناوٹس کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈریکو کی فرینڈ کے فیس پر ریڈ پیمپلز بن گئے ہیں تو اسی لئے فیڈریکو ان سب کو وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے کیونکہ وہاں پر ہر طرف وہ عجیب طرح کے انسیکٹس دیکھ چکا تھا لیکن جیسے یہ اپنے ہیلیکاپٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جین نے ان کے ہیلیکاپٹر کا فلائٹ پینل توڑ دیا ہے لیکن بارٹ انہیں کہتا ہے کہ میں بہت جلد اسے ٹھیک کر دوں گا تب ہی وہاں پر فیڈریکو کی فرینڈ آتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ جین کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے اور یہ بات سن کر سب لوگ جین کے پاس جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جین کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے اور سانس ساتھ اس کی موسیق عجیب طرح کا لیکوڈ بھی نکل رہا ہے سی لئے ایولین اسے اکسیجن دے کر اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بارٹ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جین کسی عجیب سی بیماری سے انفیکٹیڈ ہو گئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ اب انہوں نے اس روم کو سیل بھی کر دیا تھا پھر ایٹم اور ایولین اس کی فادر کو دھوڑنے کے لیے لیب کی طرف نکل گئے تھے لیکن جب یہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر وہی محمد دکھتا ہے جس میں کہ انہیں کچھ ایکس بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور بہت جلدوں نے وہاں پر ریسرچ ٹیم کا ایک میمبر بھی مل جاتا ہے جو کہ مرا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر ایولین فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس کی فادر کو بھی ضرور جین نہیں مارا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بارٹ اور فیڈریکو کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی اور فیڈریکو کی فرینڈ کی حالت بھی اب پہلے سے کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی اسی لیے فیڈریکو وہاں سے نکلنے کے لیے ریسکیو ہیلیکوپٹر کو وہاں پر بلا لیتا ہے تب ہی ایولین ایٹم اور بارٹ جین کے پاس جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ اس کی باڈی کی حالت دیکھ کر کافی خیران رہ جاتے ہیں کیونکہ جین کی باڈی میں بھی اب سیم محمد والی ایگز تھے اسی لیے اب انہوں نے جین کو بھی اسی بیئر والے رو میں لوگٹ کر دیا تھا اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیئر بی پہلے سے ہی انفیکٹڈ تھا اور اتنی ہی دیر میں وہاں پر فیڈریکو آ جاتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ میں ریسکیو ہیلیکوپٹر کو کال کر چکا ہوں لیکن ایولین ان سے کہتی ہے کہ ہمیں ہیلیکوپٹر کو وہاں پر آنے سے روک نہ ہوگا کیونکہ اگر یہ انفیکشن ان کی ساتھ باہر چلا گیا تو پوری دنیا ہی انفیکٹڈ ہو جائے گی اسی لئے ایولین ریڈیو کے ذریعے اس ہیلیکوپٹر کو وہاں آنے سے منع کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن فیڈریکو ایولین کو روکنے کے لیے اس ریڈیو کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے پھر یہ سب لوگ فیڈریکو کی فرینڈ کو دیکھنے کے لیے اس کے رو میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں فیڈریکو کی فرینڈ کی باڈی پر بھی سیم وہی والے ایکس دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اس محمد میں دیکھے تھے تو اسی لئے وہ اسے بھی اسے رو میں لوگٹ کر دیتے ہیں لیکن جب یہ لوگ لائب کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں جین کی باڈی سے عجیب طرح کی انسیکٹس نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لوگ اب کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں یہاں پر بارٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ انفیکشن کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اکار دے گا لیکن اس کے ساتھی اسے ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے اس کا بہت سارا خونز آیا ہو جائے گا لیکن بارٹ کے زد پر اڑنے کی وجہ سے ان دونوں کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے لیکن سب سے پہلے ایولین وہاں پر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہے تاکہ وہ بلیڈنگ کو جل سے جل روک سکے لیکن فیڈری کو انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی انفیکٹیڈ ہو گیا تھا لیکن یہ بات ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھی اور پھر ایولین کس طرح ہمت کر کے بارٹ کے ہاتھ کو کاٹ ہی دیتی ہے ہاتھ کے کٹتے ہی اب اس میں سے بہت سارے انسیکٹس باہر آنے لگے تھے لیکن ایٹم ان انسیکٹس کو آگ کی مدد سے مار ڈالتا ہے پھر اس کے بعد وہ بارٹ کو ایک سوفا پر لٹا دیتے ہیں اس کے بعد ایولین کو اس کے فادر کی ایک نوٹ بک ملتی ہے جس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کو ان سب کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا لیکن ان انسیکٹس کے بارے میں اور زیادہ پتہ لگوانے کے لیے ایولین اب جین کا کیمرہ اس کے پاس سے لانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے ان فیڈری کو اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور لاسٹ میں وہ دونوں اس کی بات مان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ایولین کے سامنے ایک شرط رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر ان میں سے ایک بھی انسیکٹ اس پر چڑ گیا تو وہ اسے باہر نہیں آنے دیں گے پھر ایولین ان کی بات مان لیتی ہے اور سیفلی جین کا کیمرہ اس کے پاس سے لے لیتی ہے لیکن جب وہ وہاں سے باہر آ رہی ہوتی ہے تب اچانک سے بیر کے ڈڈ باڈی سے نکلے ہوئے انسیکٹس اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن ایولین بلکل ٹھیک ٹائم پر وہاں سے باہر آ جاتی ہے لیکن ایک انسیکٹ جیسے اس کی باڈی میں جانے والا ہوتا ہے تو ایٹم اس انسیکٹ کو باہر نکال کر اسے مار دیتا ہے لیکن جب یہ لوگ ایولین کے فادر کی ریکارڈنگ دیکھی رہی ہوتے ہیں تب وہ انسیکٹس وہاں پر بھی آنے لگتے ہیں اور اس کی بعد وہ جاتے ہیں لیب میں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس بیر کی پوری ڈڈ باڈی کو وہ انسیکٹس کھا چکے ہیں اور اسی لیے وہ انسیکٹس پورے روم میں پھیل چکے تھے اور وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن تبھی فیڈریکو کی فرینڈ ان سب سے رکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے باہر نکالیں اور ساتھ ساتھ وہ انہیں فیڈریکو کی سچائی بھی بتانے لگتی ہے یعنی وہ بھی اب انفیکٹریڈ ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے فیڈریکو اسے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے تاکہ یہ بات کسی کو بھی پتا نہ چل سکے تو یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ بارٹ کا ہاتھ کٹنے کی بابا جود بھی ابھی تک وہ انفیکٹیڈ ہی ہے اسی لیے بارٹ خود وہاں پر رکنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ان سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن باہر جانے سے پہلے ایولین اور ایٹم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سب کو چیک کریں گے کہ کہیں کوئی انفیکٹیڈ تو نہیں ہے اور اس بات کی وجہ سے فیڈریکو کو غصہ آجاتا ہے اور یہاں پر وہ خود کو ریویل کرتا ہے کہ ہاں میں بھی انفیکٹیڈ ہوں اور ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ایولین اور ایٹم اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی پوری دنیا کو انفیکٹیڈ نہیں کر سکتا اور جب فیڈریکو ان دونوں کو شوٹ کر کے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایولین کی فادر ڈاکٹر کرو پہنا جاتے ہیں اور وہ اسے شوٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سی فیڈریکو کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے پھر کروپین ان سے کہتا ہے کہ وہ دونوں ریسرچ فیسیلیٹی کو ڈسٹرائے کر دیں تاکہ وہ انفیکشن اور زیادہ نہ پھیل سکے اور تب وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں لیکن اس جگہ کو آگ لگانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے اس ریکارڈنگ کو چیک کرتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کروپین بھی اب انفیکٹیڈ ہے اور انہوں نے تو خود کو جان بوجھ کر انفیکٹیڈ کیا تھا تاکہ وہ کچھ لوگوں کو ہی سیکریفائز کر کے پوری دنیا کو بچا سکے لیکن ایولین انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اردھ کو بچانے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ انسیکٹس باہر چلے گئے تو ملینز لوگوں کی جانے چلے جائیں گی لیکن ایولین کے فادر اس کی بات نہیں مانتے انہوں نے وہیں فیسلیٹی میں ہی لاب کر کے وہ باہر آ جاتے ہیں جہاں پر ایک ریسکیو ہیلیکوپٹر وہاں پر آ کر اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے لیکن ان لوگوں کے وہاں سے جانے سے پہلے ہی ایولین اور ایٹم باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب باہر آ کر ایٹم اس ہیلیکوپٹر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی انچائے سے گرتا ہے اور بعد میں ایولین اس ہیلیکوپٹر کو وہاں سے جانے سے روکنے کے لیے اسے شوٹ کرنے لگتی ہے اور گولیاں لگنے کی وجہ سے یہ ہیلیکوپٹر کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہیں وہ فیسلیٹی میں ہی گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور پوری فیسلیٹی بھی اب ڈسٹروائی ہو گئی تھی پھر تب ہی ایولین بھا کر ایٹم کے پاس آتی ہے اور ایٹم کی بھی وہیں پر ہی موت ہو جاتی ہے پھر مووی کی پوسٹ ریالیٹ سین میں ہم ایک شکاری کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ڈوگ کو بلا رہا تھا اصل میں اس کا ڈوگ وہاں پر ایک مرے ہوئے برڈ کو کھا رہا تھا اور جیسے ہی وہ ڈوگ وہاں سے اپنے مالی کے پاس جاتا ہے تو تب ہم اس مرے ہوئے برڈ کو دیکھتے ہیں جس پر وہ ہی انسیکٹس پھیر رہے تھے جس کی وجہ سے ان سب لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انسیکٹس بہت جل پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور سب کچھ ڈسٹرائی کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو فور واشنگ